اسلام علیکم سامین انیس دیجا اور چھبیس جونے خبر کا عنوان ہے پارلیمنٹ میں دو نعرے ایک نعرہ لگا ہے جے فلسطین کا اور دوسرا نعرہ لگا ہے جے ہندو راشتر کا پہلے نعرہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر جناب اسد الدین اویسی صاحب نے دیا ہے اور دوسرا نعرہ نو منتخب ایم پی چھترپال نے دیا ہے زیادہ سی بات ہے ان نعرہ کو پارلیمنٹ کی کارروائے سے نکال دیا گیا ہے اب یہ کہاں تک صحیح ہیں کہاں تک غلط ہیں ان پر اصل کام ناظرین سامین اور خارین کا رائے دینے کا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو وقفہ سفر یا دوسرا وقت ملتا ہے اس کے اندر فلسطین کے مسئلے کے تعلق سے بحش کی جا سکتی ہے اگر ہماری سرکار کی نیتی میں اس کے منصوبے میں اور اس کے موقف میں فلسطینی تعلق سے کچھ کمی ہے یا وہ آدھا سہی ہے آدھی کمی ہے تو اس بات کو بہت زوردار انداز سے استدلال کے ساتھ پیش کرنا چاہیے یہ موقع آگے ملتا رہے گا فیلحال زیر بحث دو باتیں ہیں جے فلسطین جے ہندو راشتر جے فلسطین کا جب نعرہ لگا تو بی جے پی نے اس کو دستور کے آئین کے خلاف بتایا اور بی جے پی کے ایک لیڈر نے یہاں تک کہا کہ اسردین اوید صاحب کی جو ایم پی شیپ ہے جو ایم پی وہ بنے ہیں یہ آدھا ان سے چھینہ جائے کیونکہ یہ دوسرے دیش کے تین پی آر کو ظاہر کرتا ہے ادھر جب گئے ہندو راشتر کا نعرہ لگا تو اپوزشن نے شور مچایا اور کہا کہ آئین کے خلاف ہے دستور کے خلاف ہے اس طرح کے نعرے نہیں لگنے چاہیے بہرحال یہ دونوں نعرے کل سے موضوع بحث بنے ہوئے ہیں اور پورے ملک میں ان پر چرچہ ہو رہی ہے ہم بھی اپنے سامین سے گزارش کرتے ہیں وہ ان پر رائے دیں